بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پرناظر پنجاب زمنی انتخابات آخری دو حلکے رہ چکے ہیں ایک پی پی دو سو بیاسی لیہ تین اور پی پی دو سو اٹھاسی ڈیرہ غازی خان چار ان کی تحصیلات آج کی سلاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا امیدوار کون ہے یہاں پر پوزیشن کیا ہے کون یہاں پر جیت رہا ہے بلکہ یہاں پر بڑے واضح جو نتائج ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں میرے پاس کچھ ایکسٹوزی فگرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے اس سے قبل سولہ حلکوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں معاف کیجے گا میری پریویس ویڈیوز جو ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام حلکوں کی ڈیٹیلز میں نے بتائی بیس حلکوں میں سے اٹھارہ پر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے اور دو حلکے پی پی دو سو بیاسی لیہ تین اور پی پی دو سو اٹھاسی ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے آج تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آغاز ناظرین پی پی دو سو اٹھاسی لیہ تین سے کروں گا تو یہ جو حلکہ ہے اس حلکے میں جو ٹکٹ جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ کیسر عباس صاحب ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف نے دو ہزار اٹھارہ میں بھی ٹکٹ جاری کیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ کے نتائج کے اور فگرز کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو محمد تاہر رندھاوہ صاحب تھے جنہوں نے سینٹیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے جیتے تھے اور یہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد یہ پھر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور پھر یہ منحریف ہوئے اور انہیں ڈی سٹ جو ہے وہ کیا گیا دوسرے نمبر پر کیسر عباس صاحب تھے انہوں نے تقریباً ستائیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے دو اٹھارہ میں اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے انہی کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے تیسرے نمبر پر ناظرین محمد ریاض صاحب ہیں انہوں نے تقریباً ساڑھے پچیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیا تھا اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ یہاں سے دو اٹھارہ میں تیسرے نمبر پر رہے تھے یہاں پر جو کل ووٹرز ہیں ناظرین تقریباً ایک لاکھ اور ستر ہزار کے قریب یہاں پر کل ووٹرز کی تعداد ہے جو کہ اس زمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ جو ناظرین ہلکا ہے پی پی دو سو بیاسی لئیہ تین کا یہاں پر ناظرین جو ایک امیدوار ہیں جو فیورٹ ہیں اس وقت وہ تاہر اندھاوہ صاحب ہی ہیں کیونکہ ایک تو جو انہوں نے دو اٹھارہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد وہ جو جیتے تھے تو تقریباً دس ہزار سے زائد ووٹوں کے مارجن سے وہ اس وقت بھی پاکستان طریقہ انصاف سے جیتے تھے اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون تو خیر یہاں پر تیسرے نمبر پر تھی مقابلے میں لیکن اس مرتبہ فرق کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیرسی بات ہے جتنے منعرف رکن ہیں ان کو وہ ٹکٹ جاری کر رہی ہے تو اس وقت تاہر اندھاوہ صاحب کو نون لیگ ٹکٹ دینے جاری ہے ابھی تک دیا نہیں ہے کنفرمیشن نہیں ہوئی ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی کی جائے لیکن ابھی تک کی جو ٹیٹیلز ہیں نون لیگ انہی کو ہی ٹکٹ جاری کر رہی ہے اور اس طرح سے نون لیگ کا اور آزاد کا ووٹ مل کر پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر بھاری پڑتا ہے ایک ایج جو پاکستان طریقہ انصاف کو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کی جو اس وقت ویف چلی ہوئی ہے اور جو بیانیاں امران خان صاحب بنا چکے ہیں اور مسلم لیگ نون جو حکومت میں ہو کر جس قدر انہوں نے مہنگائی کر دی ہے اور لوگوں میں جو ایک نفرت سی بھی موجود ہے تو یہ نیگیٹیو ان کو ہے جس کا ان کو لاس ہوگا لیکن صرف اگر ہم فگرز کو دیکھیں فگرز کی حد تک تو زیادہ سی بعد ہے سنتیس ہزار اور پچیس ہزار اور پھر اس کے بعد ستائیس ہزار صرف پی ٹی آئی کا تو ان دونوں کے ووٹ ملا کر کافی زیادہ ووٹ یہاں پر بن جاتا ہے تو اس وجہ سے فگرز کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر نون لیگ کے ٹکٹ سے اگر کوئی رندھاوہ صاحب لڑتے ہیں تو ازاد حیثیت میں ان کا اپنا اچھا بلا ووٹ ہے اور پھر نون لیگ کا ووٹ بھی ان کو ڈال جائے گا تو وہ یہاں سے فیورٹ ہیں پی ٹی آئی جو ہے چونکہ مارجن بہت زیادہ ہے تو اس بیس پر میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یہاں سے شاید ہار جائے لیکن اس کے پاوجود ہے کیسر عباس صاحب اگر یہاں سے زبردست کمپین کرتے ہیں اور جو امنان خان صاحب کا بیانیاں بنا ہوا ہے تو اپسٹ یہاں سے کیسر عباس صاحب کر سکتے ہیں لیکن جسٹ فگرز کی بیس کے اوپر میں آپ کو یہ جو ریزلٹ ہیں وہ بتا رہا ہوں دوسرا جو حلقہ ہے پی پی دو سو اٹھاسی ڈیرہ غازی خان یہ حلقہ ناظرین بڑا انٹرسنگ حلقہ ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف دوسرا اٹھارہ میں ہاری تھی لیکن اس وقت جو سیچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے امیدواروں کے حوالے سے اس میں پاکستان تحریک انصاف یہاں پر موس فیورٹ ترین ہے کس طرح سے فیورٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیفود دین خوصہ صاحب تھے جنہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے اور سیفود دین خوصہ صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے دوہزار اٹھارہ میں بھی لڑے تھے یہاں پر محسن عطا خان صاحب دوہزار اٹھارہ میں تقریباً چالیس ہزار کے قریب ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھا اور جیتے تھے لیکن وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو کر یہاں سے جیتے تھے دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے سردار محمد سیفود دین خان خوصہ صاحب خان نہیں خالی خوصہ صاحب جو تھے انہوں نے تیس ہزار کے قریب ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا تھا اور تیسرے نمبر پر ٹی ایل پی کے عرفان اللہ رہے تھے اور انہوں نے ساڑھے تین ہزار ووٹ لیا تھا یعنی کہ یہاں پر جو کمپیٹیشن تھا وہ پی ٹی آئی کا اور آزاد امیدوار کا تھا یہاں پر نون لیگ بلکل بھی نہیں ہے اب ناظرین یہاں پر سیچویشن جو ہے وہ کیا اس وقت بنی ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ سیفود دین خوصہ صاحب جو ہیں ان کے جو بھتیجے ہیں سردار محید دین خوصہ صاحب وہ ایم پی ایمی ہیں اور وہ اس وقت ساری ان کی کمپین چلا رہے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین جو سارے پرانے دڑے تھے ان کے ساتھ اس وقت سردار صاحب خود بھی مل رہے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں پر نوجوان جو کمپین ہے سردار محید دین جو کہ ان کے بھتیجے ہیں وہ خود بھی نوجوان ہے اور وہ یہاں پر کمپین بھی چلا رہے ہیں اور نوجوانوں کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور اس حلقے میں ناظرین یہ اطلاعات سامنے آئیے یہ کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کیونکہ یہ ہلکا جو ہے وہ وڈیرہ سسٹم ہے یہاں پر تو وڈیرہوں کے خلاف جو نوجوان ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے اور وہ نکلے بھی ہیں اور عمران خان صاحب ناظرین جولائی میں وہ جو جلسے کرنے جا رہے ہیں ایک جلسہ یہاں بھی کریں گے یا یہاں پر وہ ضرور آئیں گے اور یہ جو کمپین ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اگر یہاں پر جلسہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے پلاس پوائنٹ ان کی طرف جاتے ہیں دوسری طرف جو محسن عطا خان صاحب ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اور اس مرتبہ نون لیگ سے لڑے ہیں ایک تو ناظرین ان کے ساتھ عوام کے کچھ ایشیوز یہ ہیں کہ اس حلقے میں اس علاقے میں پانی کا بہت زیادہ ایشیو تھا لیکن پانی کا یہاں پر ایشیو حل ابھی تک نہیں کیا گیا یعنی کہ لوگ محسن عطا خان صاحب کیونکہ ساڑھے تین سال وہ رہے ہیں تو ان سے یہ قویسچن بھی کر رہے ہیں کہ اس عرصے میں آپ نے یہاں پر کیا کیا ہے پھر دوسرے نمبر پر ایک تو وڈیرہ سسٹم سے لوگ تنگ بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اگر وڈیرے ہیں تو ایٹیٹیوڈ بھی ہوگا تو ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں اور پھر ان کے حوالے سے ایک نیگٹیف پرسیپشن یا ایک افواہ یہ موجود ہے کہ جو لاری گینگ ہے اس سے بھی ان کا کوئی تعلق وغیرہ ہے ایک افواہ ہے پرسیپشن ہے لوگوں کے درمیان سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ الہیدہ چیز ہے لیکن یہ ایک افواہ ضرور ہے تو یہ نیگٹیف جا رہی ہیں ساری ان کے خلاف اور پھر نون لیگ کو یہاں پر آلیڈی لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر نون لیگ آپ دیکھ رہے ہیں 2018 کے نتاج میں تھی ٹاپ 3 میں بھی نہیں تھی تو ایک تو یہ بھی ان کو نیگٹیف جائے گا پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی ایک واحد جماعتی جو ان کو کمپیٹ کر رہی تھی تو جو نوجوانوں کی یہاں پر قیادت کر رہے ہیں سردار مہیدین خوصہ صاحب اور نوجوان پہلی مردبہ ورڈیروں کے خلاف نکلے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حق میں جا رہی ہیں اور خان صاحب جو جولائی میں یہاں پر آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ایک آلڑی بیانیاں بنا ہوا عمران خان صاحب کی جو ویف چلی ہوئی ہے اور اس کا عملی مظاہرہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کراچی میں ہم دیکھ چکے ہیں جو کچھ کراچی میں دو سو چالیس انہ دو سو چالیس میں وہ مکمل طور پر تمام جماعتیں ریجیکٹ ہوئی آٹھ پرسنٹ صرف ٹرن آؤٹ تھا تو ٹرن آؤٹ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر بڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ایک اپسٹ کرے گی اور وہ یہاں پر موس فیورٹ ہے اس وقت جو حلقے میں کمپین بھی چل رہی ہے اور جو حلقے میں ماحول بھی ہے وہ بھی سارا پاکستان تحریک انصاف کے ہی حق میں جا رہا ہے تو یہ جو دو حلقے تھے پی پی دو سو بیاسی لئیہ تین اور پی پی دو سو اٹھاسی ڈیرہ غازی خان چار ان میں ایک ایک حلقہ میں پریٹ ٹک کروں گا یعنی کہ لئیہ جو ہے وہ نون لیگ وہاں پر جیت سکتی ہے اور جو ڈیرہ غازی خان ہے یہاں پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے بہرحال لئیہ میں اپسٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے تو یہ ان دو حلقوں کے حوالے سے تفصیلات تھیں مزید ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اور خاص طور پر ہمارے وہ ناظرین جو ان حلقوں میں موجود ہیں آج کی ویلوگ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ